موسیقی اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں ریسٹورانٹ سٹائل کا بہت ہی سپیشل سا چکن سوپ سب سے پہلے میں نے کڑائی میں تین لیٹر پانی لے لیا اس کے بعد میرے پاس یہ چکن ہے جس کے اوپر بہت ہی کم چکن لگاو ہے یہ تقریبا ہڈیاں ہی ہیں تو یہ میں نے آدھا کلو لیا ہے اب یہ میں اس میں دالوں گی یہ اس لئے دالیں گے تاکہ اس کی یخنی اچھے سے نکل آئے سب سے پہلے میں چکن سٹاک تیار کر لوں گی میں اس میں دالوں گی ایک چمچ نمک اور ایک چکن کیوب ایک چمچ کالی میٹ سابت ایک لیمو دالیں گے اس میں چھلکے کے ساتھ گھر کا چکن سٹاک تیار کرنے سے بلکل ریسٹرون والا زائق آئے گا اس کے علاوہ ہم اس میں دالیں گے ایک پوری گھٹھی لسن کی چھلکے کے ساتھ ایک بڑا ٹکڑا ادھرک کا اس کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا چار ہری مرچیں آپ ہری مرچیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں میرے گھر میں کم سپائسی کھایا جاتا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز اس کے علاوہ ایک موٹھی دھنیے کی اب اس میں تھوڑی سی ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر لیں گے میرے پاس ہے بندگو بھی تقریباً آدھا کپ میں نے بندگو بھی لیا ایک گاجر اور آدھی شملہ مرچ اس کی فلیم فل کر دوں گے میں اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پل ہائی فلیم پہ پکا لیں گے اب اس کو بوائل آ گیا اب میں اس کو بلکل لو فلیم پہ کر دوں گے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پہ بنا روں گے اس کے بعد ہمارا چکن سٹوک ریڈی ہو جائے گا اب میرا چکن سٹوک پیار ہو گیا دیکھیں اس کا رنگ بھی کافی چینج ہو گیا بلکل سٹوک والا کلر آ گیا اس کے اندر اب میں اپنا سوپ تیار کر لوں گی چکن سٹوک اچھے سے سٹین ہو گیا یہ میں خالی چکن سٹوک ہی یوز کروں گی سوپ کے لیے باقی یہ سب سمان ڈسکارڈ ہو جائے گا یہ کسی استعمال کا نہیں ہے اس میں جو چکن ہے یہ میں رکھ لوں گی اس کو میں سینوچز میں یوز کر لوں گی چلیں جی اب میں فائنل سوپ تیار کر لوں گی میں نے لیا ہے 4 ٹیبل سکون ککنگ آئل اس میں میں دالوں گی ایک چمچ بھر کے لسن کا پیسٹ اور دو چمچ بھر کے ادرک کا پیسٹ ادرک لسن لائٹ سا فرائے ہو گیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس ہے چکن بونلس کو میں نے بکل ہی باری کٹنگ کر لیا جیسے کیمہ ہوتا ہے یہ میرے پاس ہے ایک پاؤ مطلب کہ 250 گرامز اب میں اس کو اتنا فرائے کر لوں گی کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اب چکن کا کلر کمپلیٹلی چینج ہو گیا اب میں اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر لوں گی سب سے پہلے میرے پاس ہے یہ تقریباً ہاف کپ ہے جو میرے رنگ کپ ہوتے ہیں بیکنگ میں ہم یوز کرتے ہیں وہ والا ہاف کپ پیاز لیا ہے میں نے اس کے علاوہ ہاف کپ بندگو بھی اور ہاف کپ گاجر گاجر آپ اورنج والی بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے پرسنلی ریڈ پسند ہے اس لئے میں نے ریڈ لیا ہے اس کے علاوہ ہاف کپ ہاف سے بھی ہاف ہے یہ ون تھرڈ کپ ہے شملا میچ کا اب میں اس کو بلکل ہائی فلیم پہ تھوڑی دیر پکا لوں گی ساری ویجیٹیبلز کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا میں نے فلیم اس کی میڈیم پہ کر دیا اب اس میں جائے گا ایک چکن کیو ایک چھوٹا چمچ نمک نمک اس لئے کم رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے چکن سٹاپ میں بھی نمک کا یوز کیا ہے اب یہ میرے پاس ہے تین چمچ چلی سوس تین چمچ سویا سوس دو چمچ سرکا ایک چمچ چینی جائے گی اس میں آدھا چمچ کالی میش کا پہوڈر چکن تیار ہو گیا ہے میں نے اچھے سے اس کو بھون ریا ہے ویجیٹیبلز کے ساتھ اب لاسٹ میں میں اس میں چکن سٹاپ ڈالوں گی اب سوپ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی کورن فلور یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے کہ آپ کو سوپ کی تھکنس ککنی چاہیے سوپ تھک ہو گیا اور مجھے اس میں ٹھکن کیوپ کم لگ رہا ہے میں نے پہلے ایک ڈالا تھا اب میں ایک اور ڈالوں گے اس میں ساتھ میں میں اس میں ٹو ٹیبل سپون سویا سو سور ایڈ کروں گی یہاں پہ میں نے لیا ہے چار انڈے ان کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے اب میں اس میں یہ دا دوں گے اس کو میں فوراں سے مکس نہیں کروں گی اس کو ایسے تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اپنی جگہ پکڑ لیا اس کے بعد میں اس کو مکس کروں گے بلکل ریسٹران والی لوک آئے گی اس میں ہماری یہ ہے میرے سوپ کی فائنل لک بس لاسٹ پہ میں اس کے اوپر سپرنگ انڈینز لالوں گی میں سوپ کو سرف کریوں فش کرکرز اور چکن کے ساتھ موسیقی کیا��요؟